اور اس حکومت کے دور میں رکھی گئی جو سیکلرزم سیکلر حکومت کہلاتی تھی اس وقت کے علماء کرام جو سب کے سب اللہ کو پیارے ہو گئے انہوں نے یہ پیسلہ کیا تھا کہ یا تو حکومت کے ذریعے سے وہ مورتی نکالیں گے یا تو جو ہے کوٹ کے ذریعے قانون کے ذریعے اس کو نکال جو ہے نا مسئلے کو کوٹ میں لے جائیں گے تو یہ مسئلہ آج کا نئے سکسٹی ایٹس ہے جو ہمیں سکسٹی فائیسے کوٹ کے اندر ہے اور ہمیشہ کچھ میں کچھ بحث ہوکے اس کو ٹالتے رہتے ہیں ابھی ہمارے صفی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بات کہی کیونکہ تمام چوائید اور تمام تاریخ ہمارے میں فیور میں ہیں اس لیے حکومت اور عدلیہ بھی اس کو جلد سے جلد فیصلہ کرنے ساکتی تو اس لیے اس کو ٹالتے رہی آس تک اب آخری وقت جو ہمیں بحث ہونا ہے پاس تاریخ کو شاید اور یہ بھی ہوگا پتہ نہیں اس کو بھی آگے بڑا دیا جائے گا کیونکہ جو ہے بسر میں جو ہمیں اسمبلیوں کا جو ہے الیکشن چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان تاریخ کو اور توسید یہ دیا جائے اور بڑا دیا جائے تو میرے بھائی یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمارا ایمانی مسئلہ ہے مسلمانوں کا مسئلہ ہے اور پائنسٹھ اٹسٹھ سال سے جو مسجد کا جو مقدمہ چل رہا ہے بیش میں چند لوگ آگئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تاہید کرتے ہیں کہ اس کو آپ کے حوالے کر دیں تو میں یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سکسٹی فائیس سال سے جو مقدمہ چل رہا تھا اس وقت کہاں تھے یہ کیوں نہیں آئے بات کرنے کے لئے کیوں نہیں آئے جو ہے مسائلیت کرنے کے لئے اب کیوں آئے اب کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں ہمارا ہماری مسجد ہے ہم ان کے حوالے کر دیں گے گویا چند مٹھی بر لوگ آ کر جو جو بی جے بی کی تاہید میں آر ایس ایس کی تاہید میں بات کر کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مسجد نہیں ہے مسجد دے دینا چاہتے آپ کو تو یہ کہنا ان کے مطلب یہ ہے کہ بیس پچیس کور مسلمان جو اس ملک میں رہتے ہیں وہ تمام کے تمام جو غلط ہیں ہم سچ ہیں یہ نہیں چلے گا اس لئے کہ یہ مسجد ہے قیامت تک مسجد رہے گی ہمارے علماء کرام مفتیان الزام کا اور ہنفی المسلک کا یہ جو مسلک ہے کہ جو مسجد جی جگہ بنا دی جاتی ہے وہ قیامت تک مسجد رہتی ہے قیامت تک مسجد رہے گی انشاءاللہ یہ فیصلہ ہوگا جو بھی فیصلہ ہوگا اور سب سے بڑی بات تو ہے کہ ہمارے اکابرین ہمارے علماء اور ہمارے مذہبی قائدین اور مسلمان جو ہے نہ قائدین انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہم کورٹ کے فیصلے کو مانیں گے کتنی بڑی بات ہے ہم جمہوری ایک پہ سیکلورزم پہ یقین رکھتے ہیں اور قوٹ پہ یقین ہے کہ ہمارے معاملے میں ہمارے پر جو فیصلہ ہوگا تو ہم نے کہہ دیا جو قوٹ کہے گا وہ ہم مانیں گے لیکن جو پارٹی سامنے کی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے ہم اس کو جو ہنا قوٹ کے گوئے اکٹیز چاہتے ہیں کہ قوٹ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے اور حکومت خاموش ہے ان کے خلاف کوئی کارویں نہیں کرتی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کہتی وہ کھلن کھلنہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے مندیر وہاں بنائیں گے جبکہ قوٹ میں یہ چیز چل رہی ہے وہ بھی جو نے اعلیٰ قوٹ کے سپریم قوٹ میں چل رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہاں مندیر بنائیں گے وہ حکومت کے کانوں میں جو نہیں لیکتے تھی سب سے پہلے کیا ہوا وہ تو چل رہا تھا لیکن مندیر کا دروازہ کس نے کھولا کس نے کھولا اور مندیر کا دروازہ جو کانگریز کی حکومت تھی وہاں نے ایک طرح شاہ بانو کیا کیس پر فیصلہ دیا وہ بھی ہمارے خلاف وہ بھی ایک مسئلہ تنمیلا دیا کہ جو ہاں نام شاہ بانو کو فیصلہ کرتے ہیں مسلم پس اللہ کے محافظ لیکن وہ محافظ نہیں تھا اور اس طرح جا کے جو ہاں مندیر کا دروازہ کھول دیا یعنی تمام کے تمام جن کی ذہنیت آر ایس ایس میں ہے اور شنچنا کی ذہنیت ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر مسلمان ان کے بعد دب کے رہے ہیں وہ جو چاہیں گے کریں گے لیکن یہ نہیں چلے گا انشاءاللہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا انشاءاللہ یہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے کو حق دیجئے ان کو حق دینا پڑے گا میرے بھائی یہ مسئلہ ہمارے اکابرین ہمارے سیاسی قائدین بھائی شرح عبدالدین عویسی صاحب اور لوگ جو ہونا جس مسئلے کو لے کے چل رہے ہیں اور ہم کو چاہیے کہ ان کی باتوں پر دھیان دے ہمارے علماء کرام جو کہیں گے وہی باتوں پر دھیان دے ہم جذبات میں کوئی بات نہ کریں جذبات کے اندر کوئی فیصلہ نہ کریں بن گئے ان قائدین کے پیچھے رہیں یہ قائدین جو کہیں گے وہ ہم کریں گے جب کہیں ہماری اتحاد اور اتفاق اور قوت نظر آئے گی یہ وہ قوم ہیں جو کسی قائد کے پیچھے کسی مذہبی علماء کے پیچھے یہ قائد لوگ کھڑے ہوں گے کسی اور کے جو ہمارے علماء باتوں پر اپنے فیصلہ نہیں کریں گے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور ایک بات آخری بات میں اس کرنا چاہتا ہوں ابھی حیث صاحب نے بھی ایک بات کہی بھائی مومن کا ہتھیار کیا ہے مسلمانوں کا مومن کا ہتھیار کیا ہے وہ دعا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ہتھیار دعا ہے اگر ہم دعائیں کرنا شروع کریں اور ہوا سکا تو تحجد کے اندر اٹھ کر اور رو رو کے دعا کریں اے اللہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کو وہ حق دے حق دے جو دستور نے ہمیں بھیا ہے جو ہم آزادی کے ساتھ ہمارے مذہبی معاملات کو حل کریں مذہبی عقائد کو پر عمل کریں ہم وہ اگر اٹھ کے لاللہ سے مانگیں ہمارے پاس ہتھیار ہیں ایک میں مسلمانوں کی دعا اگر دعا پہ ہم جو ہمیں عقین کر لیں تو انشاءاللہ ہم بہت بری مزید لے کے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم جو ہم سبرم کورٹ بھی وہی فیصلہ دے گا ہماری دعاوں کے وجہ سے دیکھئے دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں نہ کسی کو جو ہمیں وقین کر سکتا نہ کوئی جج کر سکتا دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر ہم اللہ کو جو ہمیں منوالیں تو انشاءاللہ ہمارے پر موافق فیصلہ ہوگا واخر دعا والحمد اللہ رب العالمين